بہرین میں اس پر ہمارے ساتھ مفتی محمد اسپائل دورو صاحب بہرین تشریف برما ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس وجہ سے یہاں بہرین تشریف برما ہے السلام علیکم ہم آئے تھے اس علاوہ سے چار دن پہلے ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا اور یہاں پر جنا میرا بیان ہوا وہ سو مختلف فضل ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان یا بدعملوں کے لئے عذاب یا ہمارے لئے امتحان یا نیک عملوں کے لئے رحمت و برکت تینوں ہم کہہ سکتے ہیں تو جب ہی سیلاب آیا دیتین دن کے بعد ہمارا ارادت ہے کہ کون سا جائیں گے یا ڈیرہ جائیں گے پھر میں نے کہا جن لوگوں نے ہماری خدمت کی ہے یہ سارے ساتھ احسان بھائی ہے حقانی صاحب ہے تو ہم یہاں آئے ہم نے ایک الگ طریقے سے امتحان کی ہے اور لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں ایک تو ہم نے لاکھوں روپے فی فی گھر بیس بیس دس دس پانچ پائیزار روپے پاٹھ لے لیکن کسی کی تصویر ہم نے نہیں دی آئی ڈی کارٹ نہیں کسی پیس ایک آئون نہیں اگر پرنٹی سے آپ ٹرک لائے یہاں یا تونسا میرے خیال میں یہ ریاکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تک ٹرک پہنچے گا راستے بھی خراب ہیں لوگ چھپڑ جاتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے وہ بھی لے جاتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ ٹرک پر جو خرچہ آتا ہے ٹرک پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی پوزیاد آتا ہے تو اس ٹرک پر تو اتنا آپ اور پانی یا ریشن یا آٹا خرید سکتے ہیں لہذا ہمارے یہاں جو ساتھی ہے یہاں کارب افتوسطار ایدی ہے یہ ہر مہینہ پور جندگی ہماری طرح ہم اٹھائی سال سے انداز کرتے ہیں تو یہ بیواؤں کو راشن اور خدمت یہ کرتا ہے یہ یہاں کارہ ہے یہ ہمارے حکرانی صاحب ہیں ان کے بارے میں سب لوگ انہیں بتایا کہ انہوں نے ہم کو بچایا فائرنگ کر کے پولیس کو بتا کے کہ بھئی نکلو گروز نکلو سہلاب آ رہے ہیں بھون کر کے میڈیا دی بھی بڑی طاقت ہے تو اس طاقت کی وجہ سے جنہیں اکثریت بلکہ سب لوگ اس آدمی کی وجہ سے بجھ گئے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا آنے تو بہرحال ہمارے احسان صاحب ہیں ہمارے بلڈی کے ہیں انہوں نے سب کے نام لکھے سب کے نام لکھے اور سب کو ہم نے دے دی جتنے اور رہتے ہیں ان کو جزائے گئے پیسے دیا گئے لوگ قریبی شہر سے جہاں سے لاب نہیں آئے ہیں وہاں سے سامان لائیں گے یہ کام کر لیا کرو اور تصویر لینا غریبوں کا یہ ان کی بیزتی ہے ان سے ڈرک لانا یہ چھیک نہیں ہے اور ان کے ایڈی کار کی تصویریں لے لے کر اس سے ان کی زلت اور بیزتی ہوتی ہے تو انتاک کرو اللہ کی رضا کیلئے میں یہ ویڈیو نہیں بناتا لیکن ان کا جو ایک نیٹورک ہے کسی وجہ سے ہم نے ویڈیو بنائی تو اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنائے اور استقبار بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی سے معافی تمام کرنا چاہیے اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ جو ہوتل ہے یہ سامنے ہوتل ہے جس میں ہم رہے تھے اور اب جو نہیں پورا علاقہ موجود ہے مصر کہاں تھی تو اس مصر میں وہ کیا تھا اب وہ حفظ ہے یہ یہ موجود ہے جس کے ہم نے بیان کیا تھا اس موجود میں دلتے طرف پر اس مصر میں بیان کیا تھا اب کچھ بھی نہیں شگئی میں بھی ہم نے بیان کیا تھا شگئی میں وہاں بھی بیان کیا تھا وہاں بھی ہم نے داد داد کیا اور الحمدللہ الحمدللہ سونا بھی تقسیم کی ہے سونا ماشاءاللہ جن کے گھر گر گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت تا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ یہ جو صدقات خیرات کرنا تو کرنا کچھ ہی پہ لیکن بیانکاری سے یہ سارا ختم ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو ایسا امداد کریں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ عدرات کو عمل کی طرف سے بڑھنے کی تیندی اور جو سلاف ذدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر اطاع برمائیں و آخر دعوانہ مرکن باقی صلی اللہ تعالیٰ اہلی البحرین کی طرف سے آپ کو سبیادہ کر رہے ہیں آپ نے اسی محنت کی ہمارے یہاں کی بہترین کی بہترین کی بہترین کی آپ نے لان کی یہ مزید بھی ہم اس کے ساتھ رہے ہیں اور ہم آپ کو بہترین کی بہترین کی عزت تا فرمائیں اللہ باق آپ کو اور آپ کی بھوٹی میں آپ کو اسی طرح تحفیر میں آپ کو سبیادہ کریں عزاکو اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی حضرت خیرت آف رمائے دعا برمائے سارے پرنولے ہو کر جاؤں دعا برمائے اللہ حضرت خیرت آف رمائے اندر اس طرح تکلیوں سے مسئلتوں سے ترکانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نصیب پرنید اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرمائے سمجھ اللہ آپ فرمائے اور بانٹوختہ نماز کی دلتی نصیب پرنید نٹو میں پہاشی سے اللہ حفاظت نصیب پرنید آمین امیدوں میں اور موبیل میں اور پہاشی سے ہی موجودہ ہوگا آمین یہ بیسے جنہا اللہ تعالیٰ کی طرف یہی نہیں ہے یہ رحمت بھی ہے کہ نیک لوگ جنت میں چلے گئے آمین مخاری شریف میں یہ عذاب بھی ہے جو لوگ آمال میں سوچتے کرتے ہیں ان کیلئے عذاب ہے یہ انتحان بھی ہے مخاری شریف کی رواہ ہے اللہ ماری فات آمین مخاری شریف کی رواہ ہے